ریفریکشن آف لائٹ تھرو پریزم پریزمے کے تھرو ریفریکشن آف لائٹ کا دیکھا جائے فنسن کیسے چلتا ہے اس کا اس میں سب سے پہلے چیز تو ہوموجینیس آئینڈ ٹرانسپائرنٹ میڈیم ہونا چاہیے ہوموجینیس مطلب ایک سمان اور ٹرانسپائرنٹ مطلب آر پار ہونا چاہیے جو پریزمے ہے اس کا جو آوٹر سرفیس ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں ریفریکٹن سرفیس اور جہاں پر اس کی ایجیس پریزم کی ایجیس ایک دوسرے کو ملتی ہیں وہیں پر آئینگل بن جاتا ہے اس آئینگل کو بولتے ہیں ریفریکٹنگ آئینگل یا پریزم آئینگل تو پریزم آئینگل کو ہم کائپٹل اے سے ہی ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا ڈائیگرام بنائے گیا ہے ایک پریزم ہے جو ٹرانگل سیپ میں دیکھ رہا ہے پی کیو ایک انسیڈنٹ لائن ہے تو یہ پی کیو ہے یہ بھاگ ہمارا پی کیو جو ٹربل کر رہا ہے وہ ریئر میڈیم میں اور انٹر کس میں کر رہا ہے ڈینسر میڈیم میں کیونکہ یہ پریزم ہے پریزم گلاس کا بنا ہوگا یہ ٹینسر میڈیم ہو گیا تو ریئر میڈیم سے ٹینسر میڈیم میں جب بھی کوئی لائٹ انٹر کرتی ہے تو نارمل سے کچھ دور ہٹ جاتی ہے پی کیو پھر یہاں سے کیو آر یہ ایک سمان ہے کیونکہ ہوموجینیس میڈیم ہے کیو آر اس لئے کلکل اسٹیٹ جا رہی ہے پھر اس کے بعد دینسر میڈیم سے ریئر میڈیم میں لائٹ انٹر کر رہی تھا پھر نارمل کیوربینڈ ہو گئی آر اس اب یہاں پر جو ڈاٹ ڈاٹ لائن دیکھ رہی ہے آپ کو یہ بنایا گیا ہے نارمل لائن جو کی اس سرفیس پہ ہمیشہ پرپینٹیکولر ہوتی ہے مطلب کی نائنٹی ڈگری پہ تو نارمل لائن کے ساتھ انسیڈٹ ری جو اینگل بناتی ہے اس کو ہم آئی سے ریٹ نوٹ کرتے ہیں اس لئے یہاں پر لکھ جائے گئے آئی ون اسی کے جسٹ اپوڈیٹ سائیڈ میں دیکھا جائے اس سائیڈ میں جو اینگل بناتی ہے اسے لکھ دیئے آئی ٹو پھر گلاس کے اندر کے دیکھا جائے نارمل لائن اور کیو آر اس کے بیچ میں جو بنا ملتب ریفٹریکٹڈ اینگل آر ون یہاں پر آر ٹو جب پی کیو کو ہم اسے اگر سپوچ کریں گے سیدھی نکل جائے اسے دوسرے ڈاٹ ڈاٹ آگے بڑھائیں اور یہاں سے آر ایس کو بھی آگے اگر بڑھا دیں اسے تو یہ دونوں لائن ایک دوسرے کراس کرتی جہاں پر کراس کرتی وہاں پر ایک آئی اینگل بن جاتا جس سے ہم دینوٹ کرتے ہیں ڈیل سے اس سیمبل کو ہم بولتے ہیں ڈیل اس کو ڈیل سے بولتے ہیں اور جو آئی اینگل بنتا ہے اس آئی اینگل کا نام ہے ڈیوییسن آئی اینگل اسی ڈیوییسن آئی اینگل سے ہی جو پریز میں سے ہم کو سیبن کلر دکھائی پڑتے ہیں وہ اسی ڈیوییسن آئی اینگل کی ترو ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے جو آلہ آلہ کلر ہم کو دکھائی پڑتے ہیں جس کا ڈیوییسن آئی اینگل جتنا جادہ ہوگا اس کی لائٹ انٹینسٹی اتنی ہی کم ہوگی اور جس کا ڈیوییسن آئی اینگل جتنا کم ہوگا اس کی لائٹ انٹینسٹی ہائی ہوگی مینز ریڈ کلر کا ڈیوییسن آئی اینگل کم ہوتا ہے اس لئے اس کی انٹینسٹی جادہ ہوتی ہے وائلٹ اور اس کا ڈیوییسن آئی اینگل بہت ہائی ہوتا ہے اس لئے اس کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے اب سمجھانتے ہیں n equal to ہوتا ہے sin i upon me sin r تو جو incident angle ہیں تو i equal to ہو جائے گا del m plus a upon me 2 del m ہے ہمارا minimum deviation ایسے refracted angle r equal to ہوتا ہے a upon me 2 تو i اور r کے بالو اگر یہاں پر رکھ دیا جائے تو ہمارا ایک formula بن جاتا جس کو مولتے ہیں prism formula اور جو a ہے وہ prism angle denote کرتا ہے thank you class